ٹی وی سچ ساحس سروکار شہر میں ہوئی لینڈ اسکیپنگ لائٹس کے ساتھ ہی شہر کو خوبصورت بنا جا رہا ہے ورانہ سیمی جی ٹونٹی کے مہمان آٹھ جون سے آنا شروع ہو جائیں گے اور دس جون تک سب ہی ڈیلیگیٹس کاشی پہنچیں گے گیارہ جون کو ودیش منتری جیشنکر کی ادھشتہ میں کائکنم کا آگاز ہوگا اس کے بعد تیم آدھارید وشیوں کے پستاؤ رکھے جائیں گے بارہ جون کو بارہ لالپور ستھید ٹیڈ فیسلٹی سینٹر میں وکاس منتریوں کی بیٹھک بھی ہو دی ہے اس خبر پر ہوای سمازاتا سوہانی ہمیں سا جھوٹ چکے ہیں سوہانی ورانہ سیم جی ٹونٹی سمیٹ کے دوسرے چرن کا گیارہ سے تیرہ جون کے بیز آگاز ہونا ہے اس کو لے کے آپ کے پاس تازہ جانکاری کیا آ رہی ہے بھی جی مانی سب کو بتا دے کہ پردھار منتری کے سنسدی چھتر بنارشی میں جو چھے بار جی ٹونٹی کا آکاز ہونے والا ہے اور اس بار جو پہلے جو سترہ اپریل کو ہو چکا تھا اور اس میں تمام کشی دیوگوں کو لے کر اور بکاس کے لے کر اس میں پرستاؤ رکھا گیا تھا وہی اب جون جو آپ کو بتا دے کہ گیارہ سے تیرہ جون کو پھر سے جی ٹونٹی کا سمیران دوسرا چرن ہونے والا ہے اور اس میں آپ کو بتا دے کہ جو تمام بیدیس کے بیدیس منتری اور اس میں ڈیلیگرز جو سامیل ہوگے وہی آپ کو بتا دے کہ سب ہی مہمانوں کا جو سواغت ہے تو سوبے کی مکھ منتری یوگی آدیت ناتھ کریں گے اور ان کا سواغت کریں گے وہی نادیسر اس اس ہوتل میں ان کا بھوچ بھی ان کا ایوجن کیا گیا ہے وہی آپ کو بتا دے کہ یہاں پہ جتنے بھی بیدیس منتری ہیں یا پردیس کے منتری کینڈر منتری ہیں وہ دس تک وہاں پہ بنارسی میں پہنچ جائیں گے اور یارہ سے لیکن تیرہ جون تک جو آگاد ہوگا جو بیدیس منتری ایس جی سنکر ہے وہ اس جی ٹونٹی کا آگاج کریں گے تو اس ساری سوبے جو ہے جی ٹونٹی کا اس میں پوری طرح سے کریشتری اوڈیوک کو بڑھاوا دینا یا پوستری کہا رہی ہمارے پرویرڑ کو پوری طرح سے بہتر بنانے کے لیے جی ٹونٹی دوسرے چڑکا آیوجن کیا جا رہا ہے اور تمام جو ورارسی کے جو ادھیکاری ہوں گے جو کینڈر منتری ہیں یا جو جتنے بھی ڈیلیگٹس ہوں گے اس میں سامیل ہوں گے اور پوری طرح سے بنارس کو کہا جا رہا ہے چوکا چمد سے لے کے وہاں پہ ایک پوری طرح سے دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے یا یوں کہیے کہ جیس طرح سے ورارسی میں جو دے بھی پالی ہوتا ہے اس طرح سے پورا طرح سجایا جا رہا ہے کیونکہ ورارسی ایک سانسکرٹک دیس ہے اور وہاں پوری اپنے سازگیت کو پوری بھی دیسوں کے طرح سے دکھایا جائے گا اس کو سجایا جائے گا اس میں تمام جو ہماری وکاس کا دیوگ ہوگا اس پہ پرستہ رکھا جائے گا جی منیس سوانی آپ کو خیال لگتا ہے کہ یہ کتنا سفل ایک آیوجن ہونے والا ہے اور اس سے کیا نشکت نکال آ سکتا ہے کہ پیدیس کی جو یوہ پیڑی ہے اس کے لئے کیا نئے وکاس کے یوجنہ اس میں نکل کے آ سکتی ہیں کیونکہ سی ایم یوگی عدیتنات خود وہاں پہ اس ڈیلی کو سمودیت کریں گے اور ساتھ میں کشی وشرجوں کے ساتھ بیٹھا کے بھی ہونی ہے خود ورشت ادھکاری بھی وہاں موجود رہیں گے تو کیا کچھ نکل کے اس میں آنے والا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے اس پہ جی میں سب کو بتا دے کہ اس میں جو پانچ بیٹھا کے ہونے والی ہے اور اس پاس پیٹھکو میں ایک بشی بھاگ سے لے کے یوہوں کے لے کے ان کے بیقاس کے لے کے اسے تمام جو یوجنہ ہیں اس پر پرستاؤ رکھا جائے گا وہیں اکتوادہ دے کہ جو پردیش منتری ایس جہ سنکر ہوں گے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو یوہوں کے لئے کہیں بڑی ایک ثابت ہو سکتا ہے اور اس میں تمام جو بنارس کو ایک اچھے ارث بیوستہ پر پہنچانے کے لئے وہاں پر پرستاؤ رکھا جائے گا اس میں تمام جو ڈیلیگٹ سہامل ہوں گے اور سبھی مہمانوں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورے دیس بھر میں اس میں جو جی ٹوینٹی سممیلن کیا جا رہا ہے وہی ورارسی میں جو ہوگا گوہ گوہ کی پورے جس رسی گوہ میں جی ٹوینٹی ہوا تھا اسی سممیلن پر بنارسی میں بھی ہو رہا ہے تو تمام ایسی ثوبی دھائے اور جو ہو کہ بنارس کو اور بڑھاوا دینے کے لئے جو ہمارے بنارس کے لئے بہت بڑھا ایک اچھا ثابت ہوگا کیونکہ وہاں پر یواؤیں جو ہیں وہ بہت کم وہاں پر یواؤں کو نوکری کے لئے یا کہیں اور بھی تاراسلے جانے کے لئے باہر جانا پڑتا ہے تو اسی کے لئے پردھان منتری موڈی کہیں جی ٹوینٹی کرا رہا ہے اور یہ یواؤں کے لئے سہری بکاس کے لئے بہت بڑھا ثابت ہوگا بھی کہا جاتا ہے کہ جو پردھان منتری موڈی کے سنسدیت چھت رہا ہے تو جب سے موڈی وہاں پر سنسدیت چھت رہا ہے تو بنارسی میں کہیں نہ کہیں بہت بڑا بکاس ہوا ہے اور بہت زیادہ ان سے چینجنگ بھی ہوا ہے یہی اب پردھان جی ٹوینٹی کے سمیلن کے بعد بنارس اور بھی ایک اُبھر کے آئے گا اور کہیں نہ کہیں جو یواؤں کے لئے بکاس رہے گا وہاں کے سہری چھتروں کے لئے بکاس ہوگا تو بہت بڑا یہاں پر جو ہے اور بھی اس میں نیا روپے اُبھر کے بنارسی آ سکتا ہے کیونکہ بنارس کسی پہچان کا محتاز نہیں ہے لیکن بنارس کو ایک کاشی وشونات کے نگری بھی کہا جاتا ہے تو اس کانسپیٹک دیش ہے کیونکہ وہاں پر جو بھی ڈیلیگٹس آئیں گے جو بھی مہمان آئیں گے وہاں کے جو سام کے گنگا آرسی ہوتا ہے اس میں سامیل ہوں گے سب ہی وہاں پر جو بدھ دھون کے جو سارنات باغت کریں گے ان کا بوجھ بھی وہاں پر آئیوجن کیا گیا ہے سوانی اس خبر پر جانکائی دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوار موڈی سرکار روزگار سیجن کو سروچ پراتھمکتہ دینے کے لیے آج روزگار میلے کا آئیوجن کر رہی ہے اسی موقع پر پیدھان منتری موڈی ورچولی نیوکتی پرتر باتیں گے لکھنو وارانسی آگرہ مرادہ باد اور گورکپور میں نیوکتی پرتر دی جائیں گے وہیں اس دوران لکھنو میں کیندری منتری اسمتی ایرانی شامل ہوں گی وارانسی میں کیندری منتری مہندر پانڈے شامل ہوں گے مرادہ باد میں کیندری منتری بھانو پرتاب شامل ہوں گے آپ کو بتا دیں کہ لکھنو وارانسی میں نیوکتی پتر باتے جائیں گے جس میں موڈی سرکار روزگار سیجن کو سروش پرتر دیتے ہوئے نکتی پتر باتے گی اور یہ روزگار سیجن میلے کا جوہجن کیا جا رہا ہے اس کا مین ادیش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یوہوں کو روزگار مل سکے آپ کو بتا دیں کہ روزگار سیجن کو سروش پرتر دیتے ہوئے دیش کے پتران منتری نرد موڈی لوگوں کو روزگار کو لے کر یہ روزگار میلے کا جوہجن کر رہے ہیں جس میں بڑی تعداد میں یوہوں کو روزگار مل سکے اور ان کی کوشل کی جو پرکتی ہے وہ آگے نکل کر آسکے اور لوگوں کو ایک کام مل سکے روزگار مل سکے اور یوہ پیڑی آگے بڑھ سکے جس کے لیے یہ روزگار میلے کا جوہجن کیا جا رہا ہے پیڑان منتری موڈی ورچول طریقے سے نیوکتی پتر باتیں گے روزگار میلے کا جوہجن کریں گے اس خبر پر ہمارے سکے آسکے جوہجن کیا جا رہا ہے جس میں پیڑان منتری ورچولی نیوکتی پتر باتے جائیں گے لکنہ وارانسی آگرہ مراداباد اور گورکپور میں نیوکتی پتر دی جائیں گے کتنا کچھ آپ اس کو پوزٹیف دیکھ رہے ہیں دیش کے یوہوں کے لیے جے ملکول بریز یہ اگر بات کی جائے تو آج دیش کے یوہوں کے لیے کہیں نہ کہیں ایک خوشی کا دن ہے کیونکہ آج دیش کے پردھان منتری روزگار میلے کے تحت دیش کے اندر میں سا 71 ہزار نوکویاں کو لے کر نیوکتی پتر باتیں گے آپ کو بتائیں کہ ورچول طریقے سے دیش میں ایک تالیس جگہوں پر آج پردھان منتری کے دوارہ نیوکتی پتر باتے جائیں گے آپ کو بتائیں کہ اگر بات کی جائے وازدھانی لکناؤں میں تو وازدھانی لکناؤں کے اندرہ گادی پتشتھان میں آج دیش کی دیش کی کیندری منتری اس پردھانی آج نیوکتی پتر باتیں گی تو وہیں اگر بات کی جائے وارانسی کے اندر میں تو دیش کے کیندری منتری مہندر پانڈے اور ساتھی ساتھ مرادہ آباد کے اندر میں بھانوک پتاپ سنگھ جو کی کیندری منتری ان کے دوارہ نیوکتی پتر باتا جائے گا خاص طور سے اگر منیس دی بات کی جائے تو اس نیوکتی پتر کے کاریخواب میں دیش کے پردھان منتری ورچول طریقے سے شرکت کریں گے اور ساتھی ساتھ جن 71 ہزار یواؤں کو نوکری کے لیے نیوکتی پتر باتی جائے گی ان کو کہیں نہ کہیں سبکاملہ دیں گے اور انہیں اجول بھویس کی کاملہ کرتے ہوئے ایک میسیج دینے کا کام کریں گے آپ کو بتا دے کہ اگر بات کی جائے تو دیش کے اندر میں ایک سالوں میں لوگصفہ چناؤ ہے اور اس لوگصفہ چناؤ کے مددے میں وقتیں ہوئے اگر بات کی جائے تو سبھی واجنطق دل جہاں اپنے لگتار اگر دیکھیں تو پارٹی کے تمام منفیسٹوں کو پیش کروئی ہیں تو وہیں دیش کے پردار منفی جو لوگصفہ پتر میں کیے گئے وادے ہیں ان کو جمین پر بتارنے کے لیے لگاتا ہے آسرت ہیں اسی قرم میں یہ نیوکتی پتر باتا جا رہا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آج الگ الگ چھتروں میں جو نوکری باتی جاری ہے اس سے یواؤں کا کیا آرکھ رہتا ہے بیبانشو یہ روزگار میلے کا جو آجن کیا جا رہا ہے دیش پردیش سرکار کی طرف سے اور یواؤں کو نیوکتی پتر باتا جا رہا ہے کتنا آپ اس کو یواؤں کی دستی سے پوزیٹیف دیکھتے ہیں اور کتنا آپ کو لگتا ہے کہ یواؤں کو اس سے لاب ملنے والا ہے جے بلکل منیز یہ اگر بات کی جائے تو صاف طور سے ایک لمبے عرصے سے دیش اور پردیش کے یواؤں کہیں نہ کہیں نوکری کی تلاس میں لگتار بھرتیوں میں اپنے فارم ڈالتے ہیں مگر اب بات کریں تو ایک لمبے پروسس کے بعد انہیں آج نیوکتی پتر ملنا ہے تو تمام جو دیش کے ساتھ رہے جو نیوکتی پتر آج پائیں گے جو ابھی اب تھی نیوکتی پتر پائیں گے وہ نسی طور پر وہ کافی اچساہیت نجر آ رہے ہیں اور صاف طور سے دیکھا جائے منیزی تو دیش بھر کے اندر میں اگر دیکھیں تو بھارت شرکار کی طرف سے ڈالتے ہیں ٹرینر مینیجر ساتھی ساتھ ساتھ سٹیسن ماسٹر اور ماریج کے پدھوں پر آج 71 ہزار یو آؤ کو کئی نہ کئی نیوکتی پتر سے پدھار منتری موڈی انہیں نیوکتی پتر میں ورچوال طریقے سے پارٹنگ اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آنے والے سمیوں میں جو تمام لوگ سنکل پتر میں وعدے کیے ہیں ان میں کتنے زمین پر اترتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ آنے والا وقت بتائے گا مگر نسی طور سے کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو اس سوہ سو کرن کے دیس کے اندر میں ایک ہتتر ہزار نوکوی ہوا کہیں نہ کہیں کم نظر آتی ہیں وہ آنے والے سمی میں دیس کے تمام جو یوہ ہیں ان کی آسا پیکسا ہوگی کہ الگ الگ چھتر میں نوکویاں نکلے اور روجگار اور ساتھی ساتھ اور سو روجگار کے آسر کیندر سرکار کی طرف سے پدھان کیا جائے جس سے یوہ کہیں نہ کہیں نوکوی سے جوڑ سکے بیبانشو لکناؤں میں کیندری منتری اسمیتری رانی شامل ہو رہی ہیں اس میں اور وارانسی سے کیندری منتری مہند پانڈے بھی اس میں شامل ہونے والے وہ بھی نکتی پتر باٹیں گے کیا کچھ ان کو ان کی طرح سے پوسٹیف رسپانس اس میں دیا جائے گا جے بالکل اگر بات کی جاتے کیندر سرکار کی طرف سے کیندر سرکار کے منتری دیس کے الگ الگ کونوں میں کہیں نہ کہیں پدھان منتری موڈی کے نردیس تنسار الگ الگ چھتروں میں جا کر یو آؤ کو نکتی پتر اپنے مادھیم سے باٹیں گے اور دیس کے پدھان منتری ورچول طریقے سے اس میں شرکت کریں گے اگر بات کی جائے تو بازدھانی لکناؤں میں اندرہ دادی پتشتان میں دیس کی کیندری منتری اسمیتری رانی کے دوارہ نکتی پتر دیا جائے گا اگر بات کی جائے تو اندرہ دادی پتشتان میں گیارو مجھے سے یہ کاریکرم ہوگا جس میں پردیس بھر کے الگ الگ چھتروں سے آئیو آؤ کو نکتی پتر باتا جائے گا صاف طور سے اگر منیزی دیکھا جائے تو پدھان منتری آگوائی کے لیے کیندری منتریوں کو الگ الگ چھتروں میں بھیجے ہیں اور صاف طور سے اس کا کیا ریسپونس ہوتا ہے وہ نکتی پتر پانے کے بعد یو آؤ کے چہروں سے صاف طور سے نظر آئے گا کہیں نہ کہیں دویا چوبیس کے لوگ سبا چناؤں کو لے کر بھی جوزگار کئی جو آہ جوہاں کو چنیت کیا جا رہا ہے اور جوکتی پتر باتے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی کہیں نہ کہیں دویا لوگ سبا کے نئے پایدان بھی اسطحبت کرتے ہوئے نظر آئیں گی چیزیں فیلال ویبانشو اس قبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دانیواد اپران منتری موڈی ورچولی ریالی کر کے نیوکتی پتر باتیں گی جس میں سمتی رانی مہندر پانڈے سہیت کئی منتری بھی اس میں شامل ہونے والے ہیں اور وہ وہاں پہ جا کے یوہاں سے بات کریں گے اور ان کو نیوکتی پتر باتیں گے اور ان کو بھویسے کے لیے آشانوید بھی کریں گے کہ پیدے سرکار کہیں نہ کہیں یوہاں کے لیے روزگار کو سیجن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کنناٹنگ میں کانگریس نے پور بہومت سے جیت حاصل کی ہے جس کے بعد کانگریس کا جوش ہائی نظر آ رہا ہے حالانکہ ابھی مکرمنتری کون بنے گا اس کو لے کر سمسپینس لگاتار برقرار ہے جہاں سنوار کو کانگریس صدیق ملکہ ارجن کھرگے نے گھر میں ہوئی بیٹھاگ میں نتیجہ نہیں نکال سکا اور جس کے بعد آج پھر اس پر منتھن ہوگا صدار میا جیسے اور ڈیکے شکمار دونوں کا نام اس ریس میں سب سے آگے نظر آ رہا ہے اس بیچ اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ڈیکے شکمار آج دلی میں ملکہ ارجن کھرگے کے گھر پہنچیں گے دراصل کانگریس نے تو تمہیں سنوار کو چرچہ کے لئے شکمار اور پور منتری صدار میا کو دلی بلائے تھا صدار میا شنوار دوپہ دلی پہنچے تھے لیکن شکمار نے سواست کارونوں کا حوالہ دیتے ہوئے یاتہ رد کر دی تھی حالانکہ ان کی جگہ ان کے بھائی ڈیکے سوریس نے کھڑکے سے ملاقات کی تھی کاناٹک میں کون بنے گا مکرمنتری اس کو لے کر کھیستان جاری ہے اور کانگریس کو ایک بڑی جیت ملنے سے کہیں نہ کہیں کانگریس کا منوبال بھی بڑھتا نظر آ رہا ہے اور کانگریس دو جار چوبیس کی لوگ سواست چناؤ کے لئے اپنی رنو نیتی بناتی ہو نظر آ رہی جس میں رحول گاندی اور پینکا گاندی کا ظاہر سی بات ہے منوبال کافی بڑھ چکا ہوگا اور کانگریس پارٹی کے پتدکاریوں کا بھی منوبال کافی بڑھا نظر آ رہا ہے اب بات کاناٹک میں کون بنے گا مکرمنتری اس کو لے کر چل رہی برابر دلی میں بیٹھ کے چل رہی ہیں ملکہ اور جن کھڑکے سے ملاقاتیں چل رہی ہیں اب دیکھنے والا بات یہ ہوگی کی کون کاناٹک کا مکرمنتری بنے گا اس خبر پر سنواد آتا ہمارے ساتھ ویبانشو ہیں مکرمنتری کون بنے گا اس کو لے کر سسپنس لگاتار نظر آ رہا ہے سووارگو کانگریس صدیقش بلکہ ارزن کھڑگے کے گھر پر بیٹھک بھی ہوئی ہے جس میں وہاں پہ پہ پہنچے مکرمنتری کو لے کر سیداد میہ اور ڈی کے شکمار دونوں کا نام بھی اس ریس میں کافی آگے بڑھ دکھ رہا ہے اب وہ کیا لگتا ہے کہ پرشتتیاں کیا بننے والی ہیں اور وہاں پر مکرمنتری کی جو سیٹ ہے وہ کس کے پالے میں جا سکتی ہے منیزی آپ کو بتا دے کہ اگر بات کی جائے تو حال فلحال میں کرناٹک میں ویدھان سوا چناؤ سمپن ہوئے ہیں جس میں کانگریس پارٹی کہیں نہ کہیں سب سے بڑی پارٹی بن کے امری اور پر دہومت کے ساتھ سرکار بنانے کوئی ویزنٹ کی طرف دیکھا گیا آپ کو بتائیں کہ اب بات کی جائے تو سرکار کے گھٹھن کی تو سرکار کے گھٹھن کو لے کر کہیں نہ کہیں مکرمنتری کون ہوگا اس پر اب ہی کوشن مارک لگا ہوا ہے بات کریں تو کانگریس پارٹی کے راشتری ادھیکش کو جو کانگریس کرناٹک کے اندر میں سروے ٹی میں آنے کی پروکشت ہے وہ اپنی ریپورٹ کل دیر سام سوپ دیئے تھے کانگریس کے راشتری ادھیکش کو اور اب پارٹی کے جو ہائی کمان ہے اس کے ہاتھوں میں کہیں نہ کہیں اس بات پر آخری محب لگانے کی بات کہیں جا رہی ہے آپ کو بتائیں گر بات کی جائے تو مکرمنتری کے ریس میں سرات سے ہی دو چہرے کہیں نہ کہیں سب سے آگے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر بات کریں تو کانگریس کے پر مکرمنتری صدہ رمیہ اور کانگریس کے پردیس ادھیکش جن کی اگوائی میں کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی ہے کہتے ہیں ہاسک جیت کرناٹک میں حاصل کی ہے سیو کمار اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہیں کہیں نہ کہیں دیکھیں تو ان دنوں دونوں نتاؤں کے بیچ لگاتار کہیں نہ کہیں اس بات کی آسنکہ لگائی جا رہی ہے کہ دونوں نتاؤں میں سے کوئی ایک نتاؤں مکھے منتری کے طور پر مکھے منتری کے خورسی کو سمحا لے گا آپ کو بتائیں کہ بات کریں تو آج دیر سام تک مانا جا رہا ہے کہ مکھے منتری کے ناموں کو لے کر فائنل ایجیسن تیہ ہو جائے گا یعنی کہ آپ کو بتائیں کہ آج دیر سام کانگریس پارٹی کے پردیس راستری ادھیکش ملک آرزن کھڑ گئے اور کرناتک کے دونوں نتاؤں سیدھی رمیہ اور سیوکمار دونوں نتاؤں کو ایک بند کمرے میں بٹھا کر پارٹی کے ہائی کمان ان کے ساتھ چرچا کریں گے جب بات کریں تو یوپیے کی ادھیکش سونیا گادھی ساتھ ساتھ کانگریس نتاؤ راہن گادھی بھی اس کئی نہ کئی بیٹھک میں سملیت ہو سکتے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ اگر بات کریں تو کانگریس بھارت جوڑ یاتوا جو کرناتک کے اندر میں تین دنوں تک نکلی جس میں صاف طور سے کرناتک میں اگر دیکھے تو ایک بھاری جن سالاب بھارت جوڑ یاتوا کے دوران نکلا اور نسطی طور سے بھارت جوڑ یاتوا جو کی واہن گادھی کے اگوائی میں لگ بھگ دیش کے گیارہ راجیوں میں گھونا گیا جس کا نتیزہ نکلا کہ کرناتک کے اندر میں کانگریس کی پروت بہمت سرکار بنتے ہوئے نظر آئی آپ کو بتائیں کہ اب بات کریں مکھے منتری کے چہرے کی تو آج دیر سام کے میٹنگ میں یہ فائنل ہو جائے گا اور کہیں نہ کہیں اس بات سے پردہ اٹھ جائے گا کہ کرناتک کا مکھے منتری کون ہوگا اگر بات کی جائے تو ہر ایک جاتی بھی صرف سمودائے کو جھان میں رکھتے ہوئے لنگیات سمودائے کہیں نہ کہیں سناؤں میں کانگریس پارٹی پر بشواس جتائی ہے اس کے نتیزے سوئی کمار کہیں نہ کہیں مکھے منتری کی ریس میں آگے چل رہے ہیں مگر بات کی جائے تو جب کرناتک میں ویدھان صبح چناؤں ہوئے اس وقت کرناتک کے پر مکھے منتری سیدھا رمیہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ میرا آخری چناؤں ہے اور اس چناؤں کے بعد میں چناؤں میدان میں نظر نہیں آوں گا تو اس سے اتکلے لگائی جا رہی ہے کہ ایک بار پھر کانگریس کی کمان کرناتک کے اندر میں مکھے منتری کے طور پر سیدھے ہمیہ ہو سکتے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آج دیر سام کی جو کانگریس کی ایک بیٹھک ہونی ہے جس میں کانگریس کے سر موجود ہوں گے اس پر کن ناموں پر آخری محب لگتی ہے وہ میٹنگ کے بعد صاحب کو پائے گا منیزی کہنا کہیں ویبانشو اصحاب نظر آ رہا ہے کہ راہل گاندی کی جو پیدل یاترہ تھی بھارہ جوڑو یاترہ وہ رنگ راتی نظر آئی اور اس میں شکبار اور پور مکہ منتری صدار مئیہ کو دلی بھی بلائے گیا تھا جس کو لے کر ان کی ملکہ اوزن کھڑگے سے بھیٹھ بھی ہوئی ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں دونوں ہی پکس مجبوط نظر آ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ صدار مئیہ یا شکبار نے سے کون مکہ منتری کا دعویدار ہو سکتا ہے کناٹک میں جو وہاں کے سمکران وہاں کی جنتہ کے عوام کی حوالے ساگر دیا جاتا ہے جی جی بلکل اگر بات کی جائے تو اس مکہ منتری کے ناموں کو لے کر تین اوپسن سامنے رکھے گا جس میں کہا گیا کہ ویدھائکوں سے ایک اپسی پول کرالے جس کے ادھار پر مکہ منتری کے نام کا اعلان کیا جائے گا مگر نسٹی طور سے کئی نہ کئی دیکھا جائے تو صدار مئیہ ایک قرآن نیتہ ہے اس کے ادھار پر مانا گیا کہ یہ پول کے ادھار پر نہیں بلکہ پارٹی کا صرف میں اور پروکشکوں کے دوارا جو چنا جائے گا اس آدھار پر مکہ منتری کے ناموں کا اعلان ہوگا اگر بات کی جائے تو دونوں نیتہوں میں کارٹے کی تکر ہے اور ملیسی اگر بات کی جائے تو دیر سام جو کانگریس کے راشتری ادھار سے ملکہ عبجن کھڑ گے اور یو پی اے کی ادھار سے سونیا گادی اور ساتھ ساتھ کانگریس نیتہ راہل گادی اور تمام نیتہوں کی اگوائی میں جو بیٹھک ہونے والی ہے اس پر صاف طور سے چرچہ کی جائے گی آپ کو بتائیں کہ مکہ منتری سیدھر رمیہ کو اس طرح کا پستاؤں بھی دے چکی ہے کانگریس کہ وہ تین سال مکہ منتری کے دائیتوں کو نبھائیں اس کے بعد سیو کمار کو یہ ذمہ داری دی جائے گی مگر اس میں بات نہیں بن پائی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آج دیر سام جو بیٹھک ہوتی ہے اس بیٹھک میں آخری کس کے ناموں پر آخری موہر لگتی ہے اگر بات کریں سیو کمار کی اگوائی میں بھارت جو بیٹھک میں تیار کی گئی ساتھی پورے الیکشن کیمپین کیمپین کے اندر میں کہی نہ کہیں سیو کمار ایک پوری سکیویتہ سے کانگریس پارٹی کا پکس رکھتے ہوئے نظر آئے ساتھی اگر بات کی جائے تو بھارت جو بیٹھک میں تین ہزار سات سو کلومیٹر راہل گادی نے گیارہ راجیوں میں کہی نہ کہیں پدیاترہ کیا جس میں کارنائٹک کے اندر میں سکری سب سے سکری نیتا کے روپ میں سیو کمار نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی ساتھی ساتھ بات کریں تو پردیش سدیکس کا ان کے پاس زرمہ تھا جس میں الگ الگ چھتروں میں جائے کر کانگریس پارٹی کا نیو رکھنا ساتھی ساتھیں کانگریس کو وہاں پر ایک سونی سے اور آج بہومت تک لے جانے میں کہی نہ کہی سیو کمار کا ایک بڑا ہاتھ رہا ہے تو مانا جا رہا ہے کہ سیو کمار اور ساتھی ساتھ سیدھا رمیہ ہی مکہ منتری ہوں گے مگر دونوں ناموں میں سے ایک نام کا چین دیر سام تک ہونے کی بات کہی جا رہی ہے جی بیوانسوش خبر پر مہتپور جانکاری دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے والد جنپت آگرہ کے سگیر فاطمہ انٹر کالج میں بنے نشل کمپیوٹر لیب کا ایڈی جی جونر راجیف کرشن نے ادھگاٹن کیا ہے ادھگاٹن کے موقع پر میجر ایڈی جی جونر راجیف کرشن اور فاؤنڈیشن کے سی ای او پستیت رہے بتا دیں کہ سگیر فاطمہ انٹر کالج کے منیجر کے دورہ لگاتار کمپیوٹر لیب کو لے کر پریاس کیا جا رہا تھا وہ اپنے پریاس میں سفر رہے جس کے بعد یہاں لیب کا شبارم ہوا ہے جس میں چھاتراؤں کو نشل کمپیوٹر لیب کی سردھا پرابت ہو رہ پائے گی اور چھاتراؤں میں کمپیوٹر کے پرتیج جاگرکتہ بڑھے گی ہم کبیر ایکسلنس فاؤنڈیشن کی طرف سے ہیں تو ہم نے ابھی یہاں پر بیس کمپیوٹر سے شروعات کری ہے اور کمپیوٹر کے مادیم سے ہم جو ہے وہ ویڈیو لیسنس آن لائن یوز کرتے ہیں کھان اکیڈمی کے جس سے گھنیت پڑھاتے ہیں ہم کمپیوٹر بھی پڑھاتے ہیں اس کے ساتھ گھنیت بھی پڑھاتے ہیں اور سبجیکس بھی پڑھاتے ہیں ہندی میں تو ابھی پورے اتر پردیش میں ہمارے اس طرح کے ساٹھ سنٹرز چل رہے ہیں چودہ جلو میں اور آگرہ میں یہاں پر تین ہیں ساگیر فاطمہ احمدیہ اور رتن منی جین تین میں ہے اور ہم خوج رہے ہیں تین چار اور سکول جس میں ہم اور بڑھا سکیں تو ٹھیک ہے اکیڈمی کے کالوبریشن سے شاگیر فاطمہ کنیا و دہلے میں بیس کمپیوٹر لگائے گئے ہیں جس کا آج جو ہے ادھگاٹن تھا اس کا ادھگاٹن اے ڈی جی پی شری راجیف کشنا جی نے کیا ایڈیسنل جنرل آف پولیش اور ان کے ساتھ جو ہے چیپ گیس تھے ہمارے کھان اکیڈمی کے جو کالوبریٹ تھے راجیف اگرہوال جی انہی کے سائیوک سے یہاں پر کمپیوٹر لگایا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کمپیوٹر کا بہت اچھی پہل ہے کیونکہ شاگیر فاطمہ جو ہے یہ جو ایریا ہے جہاں ہم کھڑے ہیں کلیکٹڈ یہاں پر آس پاس کے لوگ جو ہیں یہ غریبی طبقہ آس پاس رہتا ہے جس کو ابھی تک کمپیوٹر کی سکھشا سے ونچت رکھا گیا تھا چونکہ کہیں کوئی ایسی بہوستہ نہیں تھی یہ شاگیر فاطمہ کے مادیم سے ایک اچھی پہل ہوئی ہے جس میں خاص کر بچیوں کو بیٹیوں کو کمپیوٹر ایڈیوکیشن دی جائے یہ ایک اچھی شروعات ہے یہ اور آج کمپیوٹر کی ضرورت ہے یہ کمپیوٹر ایڈ ہے تو یہ جو ہے یہ اینجیو نے اور جنہیں کالوبریٹ کر کے خان اکاڈیمی نے ہمارے یہاں کیا ہے ہم نے ان کو کالوبریٹ کیا ہے اور ملجل کے ان کو یہاں لیب بنائی ہے تو اس لیے جو ہے ایک اچھی شروعات ہے اور اس کا میسیج ہمارے بچوں میں اچھا جائے گا کیونکہ آگے اب سب جو ہے کمپیوٹر کا ہی بیسڈ ہوگا کیونکہ ہم سارے کام کمپیوٹر سے کریں گے تو اس لیے جو ہے بیٹھے بیٹھے یہ دنیا جو ہے گلوبل بلیج ہے سمجھیں اب امریکہ میں ایک سیکنڈ میں ہم بات کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹری بات کرتے ہیں اور گھر سے بیٹھے بیٹھے بہت سے کام کمپیوٹر کے ذریعے کر سکتے ہیں فیلال ہماری خاص ریپورڈ میں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی نمشکر